موسیقی ہمارے پرائی منسٹر جواب دو بھائی کچھ تو بولو اچھی خاموشی کیوں ہے کبھی تو بولو میتنو کچھ نہیں خاموش بیٹھے رہے اب اغبار میں ڈال دیئے نہیں وہ اس کو بیمار اس کو سکھ لیو لیے گئے ارے پورے کے پورے سکھیں جاؤ تو آخر میں شریف وجہ علاج کراؤ دنیا کہاں جاری ہندوستان میں کمزوریاں بڑھتے جا رہی ہیں لوگ غریب ہو رہے پرچیزنگ پاور رہی ہیں بوجود اس کے کس انٹرنیشنل مارکنٹ میں آئیل کی خیمت گرنے کے بارکنٹ بھی آج غریبی بڑھتے جاری ہے ہمارے بھائی اس کا ذمہ دار کام ہو گھر باپسی گھر کو آ جاؤ کس کے گھر کو آنا بابو گھر کو آنا گتے گھر باپسی گھر باپسی ہم گھر باپسی نہیں جاتے بھائی گھر باپسی کہے گا گھر گھر باپسی گھر باپسی یاد رکھو دنیا والو یہ سن پریوار آر ایس 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 بی جی تھی ہمارے پرائے منسٹر سن دو آپ ہمارا خیدہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے یہ ہم تمام ساری کائنات کیا ہے بنی آدم ہے نہیں ہی جس گھر میں اببہ آئے تو اببہ کا ہوگا نہیں ہوگیا یہ ہمارے باپ کی سرزمین ہے پورا ملک ہمارا تم گھر کی بات کر دے اور یہ کیا سرزمین ہے ہندوستان کی سنو آر ایس ایس والو یہ ہندوستان کی سرزمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا کہ مجھے یہاں سے تھندی ہوا کی خجبہ آتی ہے تو یہ ہمارے باپ کی سرزمین بھی ہوئی اور یہاں سے تھندی ہوایں جو خجبہ آ رہی ہے صبح خیامت تک یہی تھندی خجبہ ہوایں توہید اور رسالت کی چلتے رہے گی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہم وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے سے روک سکے اور عزیز دوستو افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے کو تبدیل کرنے کی قیمت پانچ لاکھ کا تھا فاولی فائی لیکس؟ اگر میں ہمارے پرانے شہر کی زبان میں جواب دوں گا تو پولیں گا مجھے پانچ لاکھ بول رہا پانچ لاکھ کا تو خالی زردے کا پان کھا کے خوبتوں میں تو پانچ لاکھ بول رہا یہ کہ ایک ہزار کا پان کھاتے پہتے ہیں آج کل اللہ ہوتا ہے ہمارے رشتے کے بھائی بھی ہے ان کو بڑا شوق شام ہوئی کھی کھانا پان اے کنڈیشن پان بھی نکلا سنا آج کھا وہ خلق کو کلے جو تھنڈک پہنچاتا کتے 5 لیکس فورا مسلم 2 لیکس فور کرسکین کیا ہے بھائی چنے خریدے ہم پانچ لاکھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توب نکال کیا جائیں گے نہیں پانچ لاکھ نہیں پانچ کور نہیں پانچ ہزار کور نہیں پانچ بلین ڈالر نہیں ساری دنیا کی دولت بھی تمہارے خدموں میں لاکھ رکھ دو گے تب بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ اللہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑ رہے کیونکہ دین فطرت ہے ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا سن لو آرے سے سوالو ہر کوئی جو دنیا میں پیدا ہوتا مسلمان پیدا ہوتا اس کا ماہور اس کے ماداب اس کو دوسرے دوسرے مذہبوں کو لے کے چل جاتی وہ تمہاری مرضی ہے ہر صحیح کام مفتی خیلی علیہ صاحب نے کہ دین میں کوئی زور زبدستی نہیں ہدایت تو سب کے سامنے ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین میں کوئی زبدستی نہیں ہے جو کوئی بھی پیدا ہوتا ہے ہمارا ماننا ہے آپ کو مانو ہمارا ماننا ہے جو کوئی پیدا ہوتا ہونے مسلمان پیدا ہوتا ہے آتاو آپیس اور ہم کچھ پیسہ نہیں دے سکتے بھائی آپ کو ہمارے گنے کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو سب اتنا بول سکتے کہ دین اور دنیا کی کامیابی کی گیارنٹی آپ کو ان دے سکتے ہیں آجاو ہم تمام تو بنی آدم ہیں نا اب باکہ ملک ہے یہ ویلکم پلیز کم بیک ہم ہاتھ اٹھا کر آپ کو بول رہے ہیں آجاو آجاو ویلکم کم بیک کہاں جا رہے اتی دور یہاں آجاو پانچ لاکھ یہ تو کہتے ہیں انہوں تبدیل ہو جاتے ہیں ہمارے کو تبدیل کرتے ہیں کوئی تبدیل نہیں ہو سکتے نوجوانوں جا کر بخاری شریف کی ساتھویں حدیث جس کو علماء اکرام نے کہا کہ ہر خلق حدیث جس میں عیسائی کوپ اور پادریوں نے کہا کہ جس کے دل میں سوچ اور فکر میں اسلام پیوس کر جاتا ہے وہ اسلام اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے یہ حدیث نے کہا گیا بخاری شریف کی اور نوجوانوں یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری زمانے میں حدیث کے الفاظ آخا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے داتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھیں اپنے داتوں سے اپنے دین کو بچا کے رکھیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرشاد فرمائے درنے اور گبرانے کے ضرورت نہیں ہے ہر جز نہیں ڈریں گے انشاءاللہ میں پارلیمنٹ میں نہیں کہا کہ تم سے ڈرنے والا نہیں ہوگئے اور جب میں کھڑے ہو کر بولتا ہوں تو میں اپنے ان فرادی ذات کی کبھی خدا نہ خاصتہ بات نہیں کر رہا ہوں مہندوستان کے پندرہ کور غیور مسلمانوں کی ایک بے باک آواز بند کر تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے جیسے جوکروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہم کو ہمارے مذہب سے دور نہیں کر سکتے ہم اندوستان میں ہم ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا پھر کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگ انڈین بائی بار تھے میں انڈین بائی چوائس اور انڈین بائی بار تو میرا مقام تمہارے سے زیادہ ہے اور میں اسلام پر تھا ہوں اور رہوں گا اپنے دین پر مجھے فقر تھا ہے اور رہوں گا جب تک دنیا زندہ رہے گی ہمدوستان کے مساجد سے توحید کا پیغام دیا جائے گا لوگوں کو رسالت کی تعلیم دی جائے گی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے گی کیونکہ یہی حق ہے اسلام حق ہے اسلام حق ہے حج و عمرہ کے لیے المحمود تورس اینڈ ٹرائی ویلز پیش کرتے ہیں بہترین سرویس حاجیوں کے لیے حرم شریف کے خریب رہائش ہیدر آبادی پاکوان اور مخدس مخامات کی زیارت کا انتظام ہے ہمارے یہاں انٹرنیشنل اور ڈومنسٹک ائر ٹکٹنگ اور ویزا انڈوسمنٹ کی سہولت ہے المحمود تورس اینڈ ٹرائی ویلز پترگٹی چارمنا روڈ ہیدر آباد فون نمبر 9394779877 یا 9908503429 حبیب عبداللہ سے کونٹاک کیجئے